بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید آج انیس مارچ دو خیزار بائیس بروز ہفتہ سولہ شبان بم تابق چودہ سو ست انتالی سی چریف سعودی عرب کی اہم ترین نیوز کے ساتھ میں ہوں اسیم سعودی عرب کے گھر ملکیوں کے لیے انفو ٹی وی چینل آتا ہے سعودی عرب بھر سے لیٹر تمام اتھنٹی خبریں آج کے نیوز بلٹن میں بہت ہی اہم اپ ڈیٹس آئی ہیں جو آپ کے لیے چاہدنا بہت سروری تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ سعودی فرمار واشا سلمان کی حدایت پر یوکرینی شہریوں کے ویزو میں توسی سعودی فرمار واشا سلمان کی حدایت پر سعودی عرب نے یوکرین کے شہریوں کے ویزو میں توسی کا فیصلہ کیا ہے عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب کے جنرل ڈیریکٹریٹ آف پاسپورٹ نے جمعیرات کو اعلان کیا تھا کہ انسانی حمدردی کی بنیاد پر سعودی عرب میں موجود یوکرینی شہریوں کے ویزو میں بغیر فیصل کے توسی کی جا رہی ہے ویزو میں توسی کی ہے سہولت سعودی عرب میں ٹورزم یا تجارت کی گھر سے مقیم یوکرینیوں کے لیے یقصہ ہوگی جنرل ڈیریکٹریٹ آف پاسپورٹ کے اعلان میں کہا گیا کہ یوکرینی شہریوں کے ویزو میں یہ توسی نیشنل انفرمیشن سینٹر کے تعامل سے آٹومیٹک طریقے سے ہو جائے گی اس کے لیے پاسپورٹ دپارٹمنٹ کے دفاتر جانے کی ضرورت نہیں ہے آنکھوں کی دو عدویات استعمال نہ کی جائیں سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ آتھارٹی سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ آتھارٹی ایس ایف ڈی اے نے کہا کہ آنکھوں سے متعلق دو مصنوعات استعمال نہ کی جائیں ریبیزول نامی مصنوعات دس اور بیس میلی گرام کی پیکنگ میں ہیں اخبار ٹونی فور کے مطابق ایس ایف ڈی اے نے توجہ دلائے کہ یہ دوا مارکیٹ سے اٹھانے کی ہدایت کر دی گئی ہے یہ پروڈکٹ جس دوا کو بنیاد 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 کر تیار کی گئی ہے اس میں طیبی نکتہ سے مکمل مماثلت نہیں پائے چاہتی اور ایس ایف ڈی اے نے توجہ دلائے کہ مذکورہ دوا سعودی مارکیٹ میں جمجوم فارما کمپنی کی جانب سے فروز کی جا رہی ہے مملکت کے مطلقہ صحت اداروں کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ انہیں جہاں بھی یہ دوا نظر آئے اسے ضبط کر لیا جائے سارفین سے کہا گیا کہ متبادل مناسب دوا کے لیے مطلقہ ڈاکٹر سے رجوع کریں اور مذکورہ دوا استعمال نہ کریں جو میں ریڈ اور بلیک آئی لائنر بھی فروکت ہو رہے ہیں اس میں سیسے کی مقدار حد سے زیادہ ہے جسے خون کی قلت کا عرضہ لاحق ہو سکتا ہے بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے گردے اور جو ہے اساب کی جو بیماری ہے وہ بھی لگ سکتی ہے مرگی کی تکلیف بھی لاحق ہو سکتی ہے خواتین انہیں استعمال نہ کریں اور جن کے پاس یہ موجود ہیں انہیں ضائع کرتے ہیں متعلقہ اداروں کو ہدایت کر دی گی ہے کہ مارکیٹ سے مقصود مارکوں والی بلیک اور ریڈ آئی لائنرز ہٹھاتی جائیں خلاف وردی پر قانونی کاروائی کی جائے گی پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو سٹیڈیم آنے کی اجازت سعودی عرب میں کھیلوں کی وزارت نے پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو میچ اور کھیلوں کے جو ہے مقابلے دیکھنے کے لیے سٹیڈیم آنے کی مشروعات اجازت دے دی ہیں انہیں ویکسین کی تمام خوراں کے لیے ہوئے اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ آنا ہوگا وقعات اخبار کے مطابق کھیلوں کی وزارت نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں کرونا وبا سے بچاؤں کے لیے مقرر حفاظی تدبیر معتل کیے جانے کے بعد عوام کے لیے حفاظی تدبیر میں کمی کر دی گئی ہے سعودی عرب کے متعلقہ حکام نے سماجی فاصلہ ختم کر دیا ہے اور کلے مقامات پر ماسک پہننے کی پابندی بھی اٹھا دی ہے مسجد نوی میں نماز کے دوران سجدے کی حالت میں انتقال سعودی عرب میں مسجد نوی میں جمعہ کے دن نماز کے دوران سجدے کی حالت میں ایک ظاہر کے انتقال کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہیں المرسل ویب سائٹ کے مطابق تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک نمازی سجدے کی حالت میں ہیں اس دوران اس کی موت واقع ہو گئی اور سیکیورٹی حلکاروں نے فوری طور پر جائے نماز سے میت کو ڈھک دیا اس کے بعد تدفین کے لیے لے جائے گیا سوشل میڈیا سارفین نے اس حوالے سے جذباتی تاثرات کا اظہار کیا ہے ایک اور سارف نے لکھا کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا ریاض کے حراج میں بغیر لائسنس سامان کی منتقلی پر چوالیس غیر ملکی گرفتار کر لئے گئے سعودی عرب میں پبلک ٹرانسپورٹ آتھارٹی نے ریاض کے حراج بن قاسم میں کارگو زبابت کی خلاورزی کرنے والے چوالیس غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے اکبار ٹرانسپورٹ آتھارٹی کارگو کے لیے لائسنس کی پبندی لگائے ہوئے ہے غیر لائسنس ہولڈرز کو سمان ٹرانسفر کرنے کی اجازت نہیں ہے کئی غیر ملکی کارگو بغیر لائسنس مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کا پرانا سمان ان کے گھروں دفاتر اور فارموں سے حراج بن قاسم پہنچانے کا کام کر رہے تھے سعودی عرب میں پرانے سمان کی خرید و فروخت حراج میں کی جاتی ہے یہ سعودی عرب کے کئی شہروں میں عبادی سے فاصلے پر واقع ہیں پبلک ٹرانسپورٹ آتھارٹی نے بیان میں کہاں کہ غیر ملکی کارگو آپریشنل کارڈ کے بغیر سمان لانے لے جانے کا کام کر رہے تھے اس کے علاوہ سمان لانے لے جانے کا طریقہ کار بھی خلافیت ثابتہ تھا اس حوالے سے اسلامتی حمور کی پابندی بھی نہیں کچھا رہی تھی سعودی عرب میں انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس کب تک استعمال کیا جا سکتا ہے ادارہ ٹریفک پولیس کا گناہ ہے کہ سعودی عرب بانے والے ظاہرین ایک سال تک انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس استعمال کرنے کے مجاز ہیں اس مدد کے دوران اگر ان کا قیام طویل ہو تو انہیں مقامی ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنا ہوگا آجل نیوز کے مطابق ادارہ ٹریفک پولیس کے ٹویٹر پر ایک شرس کی جانب سے سوال کیا گیا کہ برونے ملک سے سعودی عرب بانے والے ظاہرین جن کے ساتھ ان کے ملک کا یا انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس ہو وہ کتنی مدد تک کے لئے اسے سعودی عرب میں استعمال کر سکتے ہیں سوال کے جواب میں ادارہ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ وزٹ وزے پر آنے والے ظاہرین جن کے پاس انٹرنیشنل یا کسی ایسے ملک کا ڈرائیونگ لائسنس ہو جو سعودی عرب میں منظور شدہ ہو اور وہ اسے ویلیڈ حالت میں ہی استعمال کر سکتے ہیں تاہم سعودی عرب آنے کے ایک سال تک انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس استعمال کیا جاتا ہے اور تاہم اس کا ویلیڈ ہونا ضروری ہے ایکسپائر انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس قابل قبول نہیں ہوگا ادارہ ٹرافک پولیس کا مزید کہنا تھا کہ انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس بقاعدہ منظور شدہ ادارے سے ہی جاری کر آیا جائے جو عالمی صدا پر مصدقہ ہو واضح نہیں ہے سعودی عرب میں ٹرافک قوانین میں کئی تبدیلیاں کی گئی ہیں جن وزٹرس کو ڈرائیونگ کی اجازت اور قرائے پر گاڑی حاصل کرنے کی بھی سہولت دی گئی ہے غیر ویکسین یافتہ گھرے لو ملازمین کفیل کے بغیر کنگ فاہد پول عبور نہیں کر سکتے بہرین اور سعودی عرب کو جوڑنے والے کنگ فاہد پول کی انتظامیہ نے کہا کہ غیر ویکسین یافتہ گھرے لو ملازمین اپنے کفیل کے بغیر پول کے راستے نہیں جا سکتے گھرے لو ملازمین کنگ فاہد پول کے ذریعے سعودی عرب سے باہر اسی صورت میں آ جا سکتے ہیں جب وہ کفیل کے ساتھ ہوں اغوار ٹوٹی فور کے مطابق کنگ فاہد پول کی انتظامیہ نے بتائے کہ پول کے راستے سعودی عرب سے باہر جانے یا آنے کے لیے ضروری ہے کہ گھرے لو ملازمین ویکسین یافتہ ہو اور توقع نہ پر ان کا سٹیٹس ایمیون ہو یاد رہے کنگ فاہد پول انتظامیہ نے حال ہی میں سعودی عرب سے عام دورفت کے لیے نئی پابندیاں چاری کی ہیں یاد رہے سعودی عرب اور بہرین کو جوڑنے والے کنگ فاہد پول کی انتظامیہ نے مسافروں کے لیے سہودت فراہم کی ہیں انہوں نے مسافروں سے پی سی ایٹس ریپورٹ کی پابندی ختم کر دی ہیں سعودی عرب آنے والوں پر پھوٹل گارنٹینہ اور ہاؤس آئی سیلیشن کی پابندی ختم ہو چکی ہے کنگ فاہد پول انتظامیہ سعودی عرب سے سفر کرنے والے سعودیوں سے کرونا ویکسین کی تینوں خوراکوں کا ثبوت طلب کر رہی ہے جبکہ سعودی جو دوسری جو خوراک ہے اس پر تین ماہ مکمل نہ کرنے والوں کو بوسٹر ڈو سے استثناء دیا جا رہا ہے سعودی عرب سے ایک جو ہے وہ قبرس جانے والوں کے لیے نئے سفری ضوابط قبرس میں سعودی سفارت خانے نے کہا کہ قبرسی وزارت صحت نے نئے سفری ضوابط جاری کی ہیں ان کے پابندی کی جائے اکبار 24 کے مطابق سعودی سفارت خانے نے بیان میں کہا کہ نئی پابندیوں کے مطابق بوسٹر ڈوز لگوانے والے مسافروں کے لیے قبرس آمد پر پی سی ایٹس کی نیگٹیو ریپورٹ ضروری نہیں اسی طرح ایسے لوگ جنہیں ویکسین کی دوسری خوراک لگوائے نوہ ماہ نہ گزرے ہوں ان کے لیے بھی پی سی ایٹس ریپورٹ ضروری نہیں ہے بیان کے مطابق کرونا وائرس سے صحیح ثیابی کے چھ ماہ کے اندر آنے والوں سے بھی پی سی ایٹس ریپورٹ طلب نہیں کی جائے گی سعودی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ قبرس کی وزارت صحت نے ویکسین نہ لگوانے والوں پر پی سی ایٹس کی پابندی لگائی ہے ایسے مسافروں کہا جو ہے ریپیڈ انٹری جائنس ریپورٹ دینا ہوگی جس کا نمونہ سفر سے چوبیس گھنٹے پہلے کا لیا کیا ہو کرونا کے ایک سو پانچ نیک کیسز کی تصدیق سعودی عرب میں کرونا وائرس میں مبترہ ایک سو پانچ نیک کیسز کی تصدیق ہوئی اور ایک ہلاکت ریکارڈ کی گئی سبق نیوز نے وزارت سی ایٹس کی جانب سے جاری عداد و شمار کے حوالے سے مزید کہا کہ نئے کیسز آنے کے بعد سعودی عرب کے ریجنز میں کوویڈ نائنٹین کے مجموعی کیسز کی تصدیق سات لاکھ انچاس ہزار تین سو تہاتر ہو گئی ہیں سعودی عرب میں کرونا سے شفایاب ہونے والوں کی تصدیق میں بھی اضافہ ہوا ہے جمعہ کے دن جاری ریپورٹ میں بتایا گیا کہ ایک سو ترانویں افراد کرونا ٹیس نیگٹیب ہونے کے بعد اب تک اس محلق مجھ سے سات لاکھ اکتیس ہزار آٹھ سو اکتیس افراد شفایاب ہو چکے ہیں کرونا سے اب تک نو ہزار پچیس ہلاکتے ہو چکی ہیں مختلف ریجنز میں کرونا کے زیرے علاج مریضوں میں سے دو سو بیس کی حالت نازخ ہے جنہیں انتہائی نگداش کی یونٹ میں رکھا گیا ہے کرونا سے بچاؤں کے لیے وضاعت صحت کا گناہ ہے کہ ویکسین کی بوسٹر ڈوز سے مرض کا خطرہ کافی کم ہو جاتا ہے جمکہ ویکسین کی تیسری خوراک لگوانے سے کرونا کی تبدیل ہونے والی شکلوں سے بھی محفوظ رہا جا سکتا ہے واضح رہے کہ وزارت صحت کی جانب سے ویکسین کی تیسری خوراک لگانے کا سلسلہ جاری ہے اس سلسلے میں وزارت صحت کا کہنا ہے کہ وہ افراد جنہوں نے آٹھ ماہ پہلے ویکسین کی دوسری خوراک لگوائی ہے انہیں چاہیے کہ وہ تیسری خوراک جلد سے جلد لگوانے بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشنز کے مطابق آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں آج پاکستان کیلئے فوری بنک دے رہا ہے سنتالیس روپے سنتیس پیسے ایس ٹی سی پیس سنتالیس روپے ستائیس پیسے تحویل الراجی سنتالیس روپے پندرہ پیسے اور ویسٹرن یونین سنتالیس روپے اکتارنیس پیسے منی گرام سنتالیس روپے چھاسٹھ پیسے ٹینی منی چھاریس روپے تیس پیسے اور بات کریں انڈیا کی تو فوری بنک دے رہا ہے انیس روپے اکاسی پیسے اجاز بینک 19 روپے 94 پیسے سٹی سی پہ 19 روپے 83 پیسے اور تحویلہ راجی 20 روپے 23 پیسے اور ویسٹرن یونین 19 روپے 92 پیسے منی گرام 19 روپے 94 پیسے بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی تو فوری بینک دے رہا ہے 23 ٹرکہ 5 پویشہ اجاز بینک دے رہا ہے 22 ٹرکہ 35 پویشہ سٹی سی پہ 22 ٹرکہ 81 پویشہ تحویلہ راجی 22 ٹرکہ 75 پویشہ اور ڈیلی منی 22 ٹرکہ 30 پویشہ دے رہا ہے ویسٹرن یونین 22 ٹرکہ 81 پویشہ اور منی گرام 22 ٹرکہ 99 پویشہ دے رہا ہے یہ تا مارب تک کا نیوز بلٹن نام مزید قبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم